اسلام علیکم پریپ کلاس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے پریپ کلاس آج ہمارا انبان ہے ہے اور ہے کا استعمال آج ہم پڑھیں گے کہ ہم ہے کو اور ہے کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں آج تاریخ ہے اٹھائیس جنوری دو ہزار اکیس اٹھائیس جنوری دو ہزار اکیس اور آج دن ہے جمعہ رات آج کونسا دن ہے آج دن ہے جمعہ رات جی پریپ کلاس یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہے ہے ہم ہے اور ہے کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہم ہے اور ہے کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی ایک چیز کے بارے میں بات کریں تو ہم ہے استعمال کرتے ہیں وہ میری پینسل ہے وہ ایک پر ہے یہ ایک دروازہ ہے اور اگر ہم کسی دو چیزوں کے بارے میں بات کریں تو ہم ہے استعمال کرتے ہیں جب ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کریں تو ہم ہے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس دو پتے ہیں اس کلاس میں دو دروازے ہیں دو کھڑکیاں ہیں اس طریقے سے ہم ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں پریپ کلاس جیسے ہم نے انگلیش میں سنگولر پلورل کیے تھے نا جس میں صرف ہم نے ایس لگایا تھا سنگولر چیز یعنی کہ ایک چیز کے لیے ہم نے سنگولر کا ورڈ استعمال کیا تھا اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم نے پلورل استعمال کیا تھا اسی طرح ہم ایک چیز کے لیے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ کچھ جملے بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بورٹ پہ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس میں ہمیں کدھر آرہا ہے اور ہمیں کہاں پہ آئے گا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے پریپ کلاس کہ ان سب پکچرز میں جو آپ کے سامنے بنی ہوئی ہیں ساری تصویریں یہ صرف ایک ایک چیز کی ہیں تو جب یہ ایک چیز کے لیے ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ کیا استعمال ہوگا ہے آجائے ان تصویروں کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آخر میں ان کے ہے آرہا ہے کہ ہے آرہا ہے لیکن یہ ہم کیسے دیکھ سکیں گے یہ ہم ایسے دیکھیں گے کہ ہم پہلے یہ جملے کو دھیان سے پڑھیں گے ایک ایک جملے کو ہم دھیان سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہے آرہا ہے یا ہے جب ہم جملہ پڑھیں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا آنا ہے یہ ایک میجک ہے جیسے کہ آپ یہ جملہ پڑھو گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس کے آگے آنا کیا ہے ہے آئے گا کہ ہیں آئے گا تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں جی پرپلاس یہ کس کی تصویر ہے یہ ایک لڑکی کی تصویر ہے چلیں آئیں اس کو دیکھیں ہم اس کا جملہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس جملہ ہے یہ ایک لڑکی ہے آئے گا کی ہیں آئے گا جی پرپلاس مجھے بتائیں یہاں پہ ہے آئے گا کیا آئے گا کیا آئے گا سہی کون مجھے بتائے گا شاباش یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک لڑکی ہے ہمارا دوسرا جملہ ہے یہ ایک بتخ ہے کی ہیں یہاں پہ یہ ایک بتخ ہے ہمارے پاس اگلا جملہ ہے میرے پاس ایک بلی ایک بلی ہے دو بلی ہے جی ہاں بلکل ٹھیک ایک بلی ہے نا تو ہم بولیں گے میرے پاس ایک بلی ہے جی پرپلاس ہم نے جملہ بنایا یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک بتخ ہے یہ ایک بلی ہے ان تینوں جملوں کے آخر میں کیا آیا ہے چلے آج دوسرے جملے دیکھتے ہیں جی پرپلاس کتنی ڈوپیاں ہیں یہ شاباش یہ ایک ڈوپی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا جملہ بنایا ہے یہ میری ٹوپی ہے کی ہے یہ میری ٹوپی ہے یا پھر ہم اسے کہیں گے یہ میری ٹوپی ہے شاباش ہم بولیں گے یہ میری ٹوپی ہے جی پرپلاس کتنے لڑکے ہیں یہ وہ ایک لڑکا ہے وہ ایک لڑکا ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے آئے گا کے ہیں آئے گا میرے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے اور لاسٹ والا دیکھیں یہ میری گوڑیا ہے یا ہے یہ میری گوڑیا ہے یہ میری گوڑیا ہے یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک بطک ہے میرے پاس ایک بلی ہے یہ میری ٹوپی ہے وہ ایک لڑکا ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے یہ میری گوڑیا ہے پرائی پلاس یہ تو ہم نے کر لیے ہے والے جملے اب ہم کریں گے ہے والے جملے تو چلے آئیں اب ہم کریں گے میرے ساتھ ملکے کریں ہے والے جملے جی پرائی پلاس کتنی ٹوپیاں ہیں یہ یہ دو ٹوپیاں ہیں تو اس کا جملہ کیا بنائیں گے ہم میرے پاس دو ٹوپیاں ہے کی ہے کیا آئے گا یہاں پہ ہے آئے گا کہ ہے آئے گا جی ہاں بالکل ٹھیک تو یہاں پہ آئے گا میرے پاس دو ٹوپیاں ہیں میرے پاس دو ٹوپیاں ہیں اگر یہاں پہ ایک ٹوپی ہوتی تو ہم کہتے میرے پاس ایک ٹوپی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس دو ٹوپیاں ہیں تو ہم یہاں پہ کہیں گے میرے پاس دو ٹوپیاں ہیں میرے پاس دو ٹوپیاں ہیں آگے دیکھیں دو لڑکیاں منی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں کیا جملہ ہوگا وہ دو لڑکیاں ہے کیا یہ صحیح بولے میں نے کیا یہ میں نے صحیح جملہ بولا ہے وہ دو لڑکیاں ہے شابش یہ میں نے صحیح جملہ نہیں بولا اس کا صحیح جملہ کیا ہوگا وہ دو لڑکیاں ہیں کیونکہ دو ہیں ایک سے زیادہ ہیں ایک سے زیادہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہیں اور اگر ایک ہوتی تو ہم اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دو لڑکیاں ہیں تو ہم دو لڑکیاں ہیں تو ہم ہیں کا لفظ استعمال کریں گے وہ دو لڑکیاں ہیں وہ دو لڑکیاں ہیں وہ دو لڑکیاں ہیں یہ کتنی بلیاں ہیں پریپلاس کتنی بلیاں نظر آرہی ہیں آپ کو شاباش یہ دو بلیاں ہیں تو اس کا جملہ میں نے بنایا ہے میرے پاس دو بلیاں ہے آئے گا ہے آئے گا شاباش یہاں پہ آئے گا ہیں میرے پاس دو بلیاں ہیں میرے پاس دو بلیاں ہیں جی پریپلاس مجھے بتائیں کتنی کتابیں ہیں یہ ایک کتاب ہے کیا دو کتابیں شاباش یہ دو کتابیں ہیں تو اس کا جملہ بنے گا یہ دو کتابیں ہیں ہے یا ہیں کیا آئے گا یہاں پہ یہ دو کتابیں ہیں ہے شاباش جی پریپلاس کتنے لڑکے ہیں یہ دو لڑکے تو اس کا جملہ کیا بنے گا وہ دو لڑکے ہیں یا ہیں کیا آئے گا یہاں پہ وہ دو لڑکے ہیں یہاں پہ آ جائے گا ہیں وہ دو لڑکے ہیں وہ دو لڑکے ہیں جی پریپلاس کتنی گاڑیاں ہیں یہ شاباش یہ دو گاڑیاں ہیں تو اس کا جملہ میں نے بنایا ہے میرے پاس دو گاڑیاں ہیں میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اگر میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تو میں جملہ بناتی میرے پاس ایک گاڑی ہے لیکن میرے پاس دو گاڑیاں ہیں تو میں جملہ بناوں گی میرے پاس دو گاڑیاں ہیں جی پرپلاس میرے ساتھ مل کے پڑھیں میرے پاس دو ٹوپیاں ہیں وہ دو لڑکیاں ہیں میرے پاس دو بلیاں ہیں یہ دو کتابیں ہیں وہ دو لڑکے ہیں میرے پاس دو گاڑیاں ہیں تو پرپلاس پہلے ہم نے بنائے ہے والے جملے اور اب ہم نے بنائے ہے والے جملے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہے اور ہے کے جملے میں استعمال کرنے کا فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ہے کو ایک چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہے کو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جی پرپلاس اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گی آپ نے وہ تصویریں دیکھنی ہیں اور اس کے بعد ان تصویروں کو دیکھ کر ہے اور ہے کا استعمال کر کر جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے جی پرپلاس جیسا کہ آپ بورٹ پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ان تصویروں کو دیکھ کر جملے بنانے ہیں اور جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں جن کے اندر ہے اور ہے کا استعمال ہو رہا ہو یہ دو کپ ہیں بچہ سو رہا ہے وہ دو کتے ہیں یہ میری بلی ہے لڑکی پانی پی رہی ہے یہ دو بتخے ہیں میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں گاڑی چل رہی ہے شیر جنگل میں رہتا ہے بچے سو رہے ہیں یہ تو پرپلاس میں نے بنائے جملے تصویروں کو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے جیسے ہی جملے بنائیں آپ کوئی اور جملے بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں اچھے اچھے جملے بنائیں جن کے آخر میں ہے اور ہے کر استعمال ہو رہا ہو ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں پرپلاس کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا اور ہے اور ہے کہ استعمال کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ